موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج آٹھ جولائی بد کا دن اور سال دوہزار بیس ہے آپ کا میز بان ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے موسیقی خوزدار اور آواران کے مختلف علاقوں میں قابض پاکستانی فورسز کا آپریشن جاری ہے جہاں کئی علاقوں میں ناکابندی کی گئی ہے اور دوسری طرف قابض پاکستانی فورسز نے کیچ میں آپریشن کر کے ایک شخص کو لاپتہ کیا ہے اور گھر میں لوٹ مار کی ہے ہر نائی میں ایک معصوم بچہ سمیت چار افراد کے قتل کو بلوچ آزادی پسند رہنمار ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ اور بلوچ نیشنل مومنٹ نے اجتماعی سزا کے بترین مثال قرار دے دی ہے وائز فور مسنگ پرسن آف سندھ کے رہنمہ اور انسانی حقوق کے سرگرم کارکن شازیہ چانڈیو کے بائی آقب چانڈیو کو پاکستانی خوفیہ اداروں نے اگوا کیا ہے دنیا بر میں کرونا وارث سے ہلاک ہونے والی افراد کی تعداد پانچ لاکھ چالیس ہزار سے زیادہ ہو گئی ہے جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد ایک کروڑ اٹھران لاکھ کے قریب ہے یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے آج کی نیوز بلٹن میں شامل بلوچستان سے متعلق خبریں دوستین مراد بلوچ سے سنتے ہیں خوزدار میں گریشک کے علاقے گزی باہڑی اور گیشتری سمیت گردو نوا کے علاقوں میں قابض پاکستانی فوج نے آپریشن شروع کیا ہے فوجی آپریشن میں قابض افواج کے ساتھ ساتھ مقامی ڈیتھ اسکوارڈ کے اہل کار بھی بڑی تعداد میں حصہ لے رہے ہیں مقامی ذرا کے مطابق پیر کے روز بڑی تعداد میں فوجی دستے اور مقامی ڈیتھ اسکوارڈ کے قارندے مذکور علاقوں میں داخل ہوئے ہیں اور تاحال یہ علاقے فوجی محاصرے میں ہیں اور آمدرفت کے راستوں پر ناکبندی کی گئی ہے جبکہ پہاڑی سلسلوں میں کل دوپیر سے شدید فائرنگ کی جا رہی ہے تاہم نقصانات کی خبر تاحال موصول نہیں ہوئی ہے دوسری طرف جاؤ سے اطلاعات ہیں کہ قابض پاکستانی فوج بڑی تعداد میں اورناچ سے سورگر کے پہاڑی سلسلے میں یک تنگی کے راستے داخل ہو کر ارد گرد کے علاقوں میں آپریشن کر رہا ہے قابض پاکستانی فوج نے کیج کے علاقے تجابان سنگاباد میں آپریشن کرتے ہوئے گھرگر تلاشی اور لوٹ مار کے بعد ایک شخص کو حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے حراست بعد لا پتہ ہونے والے شخص کی شناخت خمیس ولد واحد بخش کے نام سے ہوئی ہے مقامی ذرا کے مطابق قابض پاکستانی فورسز نے دوران آپریشن موٹر سائیکلوں سمیت گھر میں موجود دیگر قیمتی سامان بھی اپنے ساتھ لے گئے ہیں بلوچ آزادی پسند رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے ہرنائی میں چھ سالہ بلوچ بچی اور دیگر چار افراد کے قابض پاکستانی فورسز کے ہاتھوں بہیمانہ قتل کی مضمت کرتے ہوئے سماجی رابطوں کے ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ بلوچستان میں پاکستانی بربریت اور مظالم کا سلسلہ بدستور جاری ہے جہاں ہرنائی میں قابض فوج نے ایک مقام پر چھاپا مارا اور ایک بوڑے شخص کیسر مری اور اس کے پوتی چھ سالہ ناز بیوی اور دو بچوں کو قتل کر دیا انہوں نے کیسر مری کے دو بیٹوں کو اغوا کر کے لاپتہ بھی کیا ہے دوسری طرف بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی ترجمان نے ہرنائی میں قابض پاکستانی فوج کی بربریت کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہرنائی کے علاقے نشپا میں پاکستانی فوج نے کیسر مری کے گھر پر حملہ کر کے کیسر مری ان کی چھ سالہ اور بچوں کو شہید کر دیا اس کے علاوہ کیسر مری کے دو جوان بیٹوں کو بھی پاکستانی فوج نے حراست میں لے کر لاپتہ کیا بی این ایم ترجمان نے کہا ہے کہ یہ نہ پہلا واقعہ ہے اور نہ آخری ہوگا کیونکہ ہم ایک ایسی ریاست میں غلام ہیں جس کی تاریخ محکوم قوموں پر ظلم و تشدد سے عبارت ہے اور پاکستان نسل کشی کے ذریعے بلوچ کو مٹا کر ہمارے سرزمین پر ہمیشہ کے لئے حکمرانی کرنا چاہتا ہے لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اس طرح قوموں کو فنا نہیں کیا جا سکتا بی این ایم ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان بلوچستان کے طول و عرض میں اجتماعی سزا کے پالیسی پر شدت کے ساتھ عمل پیرا ہے جس نے گزشتہ ہفتے کراچی سٹاک ایکسچنج میں شہید ہونے والے تصنیم بلوچ کے تین بھائیوں اور والد کو دشت سے اور شاپک سے شہید سراج کونگور کے دو بھائیوں کو اغوا کر کے لاپتہ کیا ہے جو اجتماعی سزا کی بدترین مثالیں ہیں بلوچ نیشنل موومنٹ کے ترجمان نے مزید کہا ہے کہ اس زمان میں عالمی برادری کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس بدماش اور دہشتگرد ریاست کو لگام دے کر بلوچستان میں انسانی علمیہ اور انسانیت کی تظلیل کی روکتام میں اپنا کردار ادا کریں وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز آف سندھ نے کہا ہے کہ منگل کی رات وائس فار میسنگ پرسنز آف سندھ اور انسانی حقوق کی سرگرم رہنما شازیہ چانڈیوں کے بھائی آقب چانڈیوں کو پاکستانی خفیہ اداروں کے اہل کارون نے گلستانی جوہر کراچی سے گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا ہے بیان کے مطابق آقب چانڈیوں کو گرفتار کرنے کے وقت پاکستانی فوجی اور خفیہ اداروں کے اہل کارون نے ان کی بیوی اور بہن پر شدید تشدد کر کے ان کو لہو لہان کر دیا ہے واضح رہے اس سے قبل بھی دوہزار اٹھارہ میں آقب چانڈیوں کو لارکانہ سے جبری طور پر لاپتہ کیا گیا تھا اور دوہزار انیس کو وہ بازیاب ہوئے تھے دوسری طرف وائس فار میسنگ پرسنز آف سندھ نے انسانی حقوق کے کارکن اور وائس فار میسنگ پرسنز آف سندھ کی رہنما شازیہ چانڈیوں کے بھائی آقب چانڈیوں کے گرفتاری اور جبری دیتے ہوئے سخت الفاظ میں مضمت کی ہے اور آقب چانڈیوں سمیت سندھ بھر سے جبری طور پر لاپتہ کیے گئے تمام قوم پرست کارکنوں کی بازیابی کے لیے بھرپور احتجاج کرنے کا اعلان بھی کیا ہے کوئٹا میں لاپتہ بلوچوں کی بازیابی کے لیے جد و جہد کرنے والی تنظیم وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز کے احتجاج کو چار ہزار بارہ دن مکمل ہو گئے ہیں اس موقع پر وائس فار بلوچ کے تمام قوانین مظلوموں کے حقوق کی خوج لگانے کے لیے پڑی ہے اور ہم انہی قوانین پر عمل پیرا ہو کر پر امن جد و جہد کر رہے ہیں مگر پاکستان کسی بھی آئین و قانون کا پابند نہیں ہے اور اس کے باوجود باز ممالک پاکستان کو معاشی فوجی ساز و سامان کی امداد مہیا کر رہے ہیں ماما قدیر بلوچ نے اقوام متحدہ سمیت انسانی حقوق کی تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے تحریری شکوں کو معمولی سی عملی جامع پینائیں کیج کے علاقے مند بلو سے ایک شخص کی لاش برامد ہوئی ہے دوسری طرف کوئٹا میں ٹریکٹر کی ٹکر سے ایک شخص حلاق ہوا ہے کوئٹا کی علاقے سرعاب مل کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ سے دو افراد زخمی ہو گئے ہیں ڈیرہ اللہ یار میں ڈاکون نے اسلحہ کے زور پر دو افراد سے لاکھوں روپے چین لئے ہیں اور مزاہمت پر ایک شخص کو زخمی کیا ہے لورالائی سے چار روز قبل لا پتہ ہونے والے امار الدین ولد کمال الدین نامی شخص کی لاش لورالائی میں کوئٹا روڈ سے ملی ہے جس کو گولی مار کر قتل کیا گیا ہے کوئٹا کی زلی انتظام یعنی کرونا وائرس کے سبب شہر کے اندر بکرہ منڈی لگانے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے محکمہ لائیو اسٹا کے مطابق اس سال عید الازحا کے موقع پر شہر کے اندر بکرہ منڈی لگانے کی اجازت نہیں ہوگی اس لیے مشرقی مغربی بائی پاس اور نوائی علاقے کچھ لاکھ پر بکرہ منڈی لگانے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے کوئٹا میں مرکزی انجمانی تاجران بلوچستان کے صدر عبد الرحیم کاکٹ سمیت دیگر نے ایک مشترک بیان میں کہا ہے کہ لاکھ ڈاؤن سے لے کر آج تک چار ماہ گزرنے اور مسلسل درخواستوں کے باوجود شادی حالز اور ہوتلوں کو کھولا نہیں جا رہا ہے اور تاجر برادری کو دیوار سے لگایا گیا ہے جو بلوچستان بھر کے تاجروں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہے جسے کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے تاجر رہنماؤں نے مزید کہا ہے کہ حکومت ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ ہم احتجاج کا راستہ اختیار کریں جو کہ ہمیں مجبوراً کرنا پڑے گا لہٰذا کچھ دنوں تک اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے تو مرکزی انجمن تاجران بلوچستان آل بلوچستان ہوتل اور ریسٹورنٹ اور شادی حالز ایسوسییشن کے ساتھ اور شادی حالز ایسوسییشن کے ساتھ مل کر احتجاج کا اعلان کریں گے جس کی ذمہ داری صوبائی حکومت پر آئید ہوگی کٹ پتلی بلوچستان حکومت نے بوگس لوکل اور ڈومی سائل کے اجراء کی تحقیقات تیز کر دی ہے تحقیقات میں کوئیٹس سے 122 افراد کے جالی لوکل ڈومی سائل پر پاکستان کے وفاقی محکموں میں ملازمت کرنے کا انکشاف ہوا ہے انکشاف کے بعد ڈپٹی کمیشنر کوئیٹا نے جالی لوکل ڈومی سائل منسوخ کر دیے ہے منسوخ کیے گئے لوکل اور ڈومی سائل کے حامل افراد ایف آئیے نیب نادرہ ریلوے سمیت کئی اہم محکموں میں کام کر رہے تھے یہ تھے دوستن مراد بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل وارڈ اللہ انسانی حقوق کے عالمی تنظیم امنسٹی انٹرنیشنل نے پاکستان کے صدر مقام اسلام آباد میں مندر کی تعمیر روکنی کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام آباد میں مندر کی تعمیر روکنا تاثبانا اور گہر ذمہ دارانا عمل ہے لہٰذا مندر کی تعمیر روکنے کا پیصلہ واپس لیا جائے امنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ پاکستان میں آریک کو مذہبی آزادی یا عقیدے کا حق ہے مذہبی آزادی یا عقیدے کے حق کی آئین پاکستان میں زمانت دی گئی ہے اور پاکستان کو مذہبی آزادی کے حق کی زمانت دینا عالمی ذمہ داری بھی ہے افغانستان کے صوبے بگلان کے علاقے چشمہ شیر میں سرکاری پورسز کی ایک کاروائی کے دوران پندرہ اسکریت پسند ہلاک ہو گئے ہیں دوسری طرف صوبے ننگر آر میں ایک کتکش کار بم دماکے میں تین پولیس ایلکار ہلاک اور پانچ زکمی ہو گئے ہیں بارتی شہر گازی آباد میں مومبتی کی ایک پیکٹری میں دماکے کے بعد آگ لگ گئی ہے جس کے نتیجے میں آٹھ اپراد ہلاک اور چار زکمی ہو گئے ہیں ہلاک ہونے والوں میں پیکٹری میں کام کرنے والے چھے کواتین بھی شامل ہیں دماکے اور آگ سے بلڈنگ گر گئی ہے جس کے نتیجے میں کئی اپراد ملبے تلے دب گئے ہیں جس سے ہلاکتوں میں اضافے کا کچھا ہے بارتی حکومت نئی سکریننگ پالیسی کے تحت سرمایہ کاری سے متعلق تقریباً پچاس تجاویز پر نظر سانی کر رہی ہے جن کا تعلق چینی کمپنیوں سے ہے کبر ایجنسی رائٹرز نے کہا کہ یہ انکشاپ معاملے سے آگائی رکھنے والے تین ذرائع نے کیا ہے نئے قوانین کے تحت جن کا اعلان بھارت نے اپریل میں کیا تھا امسایہ ملکوں میں قائم اداروں کی تمام سرمایہ کاری کو بارتی حکومت کی منظوری درکار ہوگی چاہے اس کا تعلق نہیں یا اضافی سرمایہ کاری سے ہی کیوں نہ ہو امریکی ریاست ایڈاؤ میں دو تیارے پیزا میں ٹکرا گئے ہیں جس میں دو اپراد علاق جبکہ دیگر چھے اپراد لاپتہ ہوئے ہیں لاپتہ اپراد کی علاق کا کچھا ظاہر کیا جارہا ہے آدسہ شہر کوئر ڈالین میں ایک جیل کے اوپر پیش آیا جہاں تیارے ٹکرا کر جیل میں گر کر ڈوب گئے جاپان کے جنوب مغربی جزیر کیوشو میں موصلہ دار بارشوں سے سیلاب اور مٹی کا تودہ گرنے سے اب تک اکیس اپراد علاق ہو گئے ہیں جبکہ لاپتہ اٹارہ اپراد کی زندہ رہنے کے امکانات کو بھی رد کیا گیا ہے اور ان کی موت کی سرکاری تزدیک سے متعلق کیا سارائیاں جاری ہیں جبکہ تیرہ اپراد تہا لاپتہ ہیں مصر کی پارلمان نے ایسی ترامیم کی منظوری دی ہے جن کے تحت آزر سروس یا ریٹائٹ پوجی اہلکار صرف پہنچ کی اجازت کے ساتھ ہی صدارتی اور پارلمانی انتقابات میں عصہ لے سکیں گے یہ نئی قانون سازی ایک ایسے وقت کی گئی ہے جب ایک برس قبلی ایک آئینی ترامیم کے ذریعے پارلمنٹ پہلے ہی سابق آرمی چیپ اور موجودہ صدر عبدالپتہ السیسی کے دوہزار تیس تک اقتدار میں رہنے کی راہ اموار کر چکی تھی مختلف ممالک سے پناہ کے لیے آئے ہوئے مواجرین کا ایک بیری جاز جو گزشتہ کئی روز سے سمندر میں پنسے ہوئے تھے ان کو اٹلی نے اپنی بندرگاہ میں آنے کی اجازت دے دی ہے امدادی ادارے اس او اس میڈی ٹیرینین کا کہنا ہے کہ اس دوران ان کے ارگنائزیشن نے اس جاز کا انتظام اور تمام کرچ برداشت کیے تھے واضح رہے مذکورہ جاز پر سوار پناہ کے متلاشی اپراد گزشتہ نو روز سے سمندر میں بٹک رہے تھے امریکی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے آئندہ موسم کزان کے سمسٹر کے دوران جن طلبہ کی کلاسیں آن لین ہوں گی ان گیر ملکی طلبہ کو امریکہ میں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی البتہ اپ ون اور ایم ون ویزا رکھنے والے طلبہ کزان کے سمسٹر کے دوران امریکہ میں رہنا چاہتے ہیں تو انہیں ایسا کوئی کورس لینا ہوگا جس کے آپ لائن کلاسیں جاری ہوں امریکی نائب وزیر کارجہ اسٹیفن بیگن شمالی کوریا کے جوری اتیاروں کی مکمل تحقیق پر بات چیت کے لیے جنوبی کوریا پہنچ گئے ہیں جبکہ شمالی کوریا کی حکومت کی جانب سے ایک مرتبہ پھر واشنگٹن سے مذاکرات سے انکار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ امریکی حکومت دوسروں کی معاملے میں مداقلت کرنا بند کرے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے علاق ہونے والے اپراد کی تعداد پانچ لاکھ چالیس ہزار سے بڑھ گئی ہے جبکہ متاثرہ اپراد کی تعداد ایک کروڑ اٹھارہ لاکھ تک پہنچ چکی ہے دوسری طرف امریکہ میں ایک بھر پھر ایک ہی روز میں پچاس ہزار مریض سامنے آگئے ہیں جبکہ ایک لاکھ بتیس ہزار سے زائد اپراد جان کی بازی آر چکے ہیں دنیا بھر میں سرسٹھ لاکھ سے زائد اپراد اس مرض سے سیعتیاب بھی ہو چکے ہیں ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ورلڈ کپ دوہزار بیس سے متعلق ایک ایم پیسلہ آئی سی سی کے جمعے کے روز ہونے والے اجلاس میں متوقع ہے اس حوالے سے آسٹریلوی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ آئی سی سی نے کرونا وائرس کے سبب ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزار بیس ملتوئی کرنے کا پیسلہ کر لیا ہے آسٹریلوی میڈیا کے رپورٹ کے مطابق آئی سی سی جمعے کی ٹی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کو ملتوئی کرنے کا بازابتہ اعلان کر دے گی اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنی میز بان ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لئے وزٹ کرتے رہیں ہماری ویب سیٹ موسیقی